بسم اللہ الرحمن الرحیم سو ابھی ہم ڈسکس کریں گے بریکنگ دے میڈل ٹرم کی اندر کیس 3 کو یہ کیسز ہم نے خود ہی بنایا ہے کوئی اس کا لیٹریچر وغیرہ سے تعلق نہیں ہے اس کیس میں ہم یہ کنسیڈر کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی فرس ٹرم ہوگا اس کے ایک دم بعد پلس ہوگی اور پھر میڈل ٹرم ہوگا اور یہ پھر مائنس کا لاس ٹرم ہوگا طریقہ وہی ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس میڈل ٹرم کو بریک کرنا ہے دو پیسز میں ایک پیس کو میں کہتا ہوں سٹار اور دوسرے کو ہیش اب جب یہاں پر مائنس آ چکی ہے تو ایک یہاں پر پلس کا ہوگا اور ایک مائنس کا ہوگا لیکن آپ نے دیکھنا ہے اگر یہ گریٹر ہے تو یہ پلس ہے تو گریٹر والا پلس کا ہوگا اور آپ کا جو سمالر ہے وہ مائنس کا ہوگا ٹھیک اس کو آپ سمالر سمجھ لیں ایک سمالر ہوگا ایک گریٹر ہوگا تو گریٹر پلس کا ہو جائے گا اور سمالر مائنس کا ہو جائے گا باقی رولز ہیں کہ آپ ان کو آپس میں جب ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کے پاس وہ جو پرادکٹ آف فسٹ انٹو مائنس ٹائمز لاسٹ ہونی چاہیے ان دونوں کی پرادکٹ اور اگر آپس میں آپ اس طرح سے ایڈ کر لیں آپ کے پاس مائنس یہ والا اس طرح سے ایڈ کر لیں تو آپ کے پاس میڈل ٹرم یہ بن جائے ٹھیک ہے تو بس یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جب فسٹ پلس میڈل ٹرم مائنس لاسٹ جب یہاں پر مائنس ہے تو جو دو پیسز بنیں گے دو مختلف سائن کے ہوں گے ایک پلس کا ہوگا اور ایک مائنس کا ہوگا لیکن یہاں پر پلس ہے تو بڑا پلس کا ہوگا اور کیس فور میں یہاں پر مائنس آ جائے گا اس میں پھر بڑا مائنس کا ہوگا وہ ہم بعد میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو اب ہمارے پاس یہ کیس ہے تو چلی ایکزمپل کنسیڈر کر لیتے ہیں ہم لوگیں فار ایکزمپل وی ہی ایکس سکوئر مائنس فائی ایکس پلس فائی ایکس مائنس فورٹین فار ایکزمپل ہمارا سب سے پہلا کام یہی ہوگا جیسے ہمارے پاس پہلے بھی تھا کہ ہم کیا کریں گے ان فرسٹ اور انس لاسٹ کی آپس میں کریں گے مائنس فورٹین میرا لاسٹ ٹرم ہے اس کو میں فسٹ کے ساتھ کروں گا مائنس فورٹین ایکس سکوائر آ گیا ٹھیک اور پھر مجھے اس میڈل ٹرم کو بریک کرنا ہے تو اس کے لیے میں فورٹین کے جو ہے وہ فیکٹر نکالوں گا ٹو سیون اب یہاں پر رکھ کر آپ چیک کر سکتے ہیں ایک کو پلس کا کرنا ہے اور ایک کو مائنس کا کرنا ہے اگر میں پلس کیونکہ اور یہاں پر پلس ہے تو پلس کا بڑا کرنا ہے پلس سیون اور مائنس پلس کا سیون ایکس کر دیں اور مائنس کا ٹو ایکس کر دیں تو آپ سیون ایکس کو اور مائنس ٹو ایکس کو ملٹیپلائے کریں تو یہ مائنس فورٹین ایکس دے گا جو کہ یہ برابر ہو گیا اس کے اور اگر آپس میں ان کو ایڈ کر لیتے ہیں اس طرح سے تو یہ مائنس یہ پلس کا فائیو ایکس بھی بن جائے گا تو یہ سیون ایکس کو جب آپ اس چھوٹے والے میں اس میں ایڈ کریں گے تو یہ 5x بھی بن جائے گا تو یہ suitable چاہیس ہے تو آپ کے پاس آ جائے گا x square plus 5x plus 7x minus 2x plus minus 14 sorry what I have done sorry so I will have x square اس کے دو فیکٹر بن جائیں گے ایک minus 2x اور دوسرا 7x اور پھر minus 14 یہاں سے x کامن ہے تو یہ x minus 2 رہ جائے گا یہاں پر 7 کامن ہے تو یہاں پر بھی x minus 2 رہ جائے گا اور پھر جس طرح سے ہم کرتے آ رہے ہیں یہ x minus 2 اور x plus 7 بن جائے گا تو اس طرح سے ایک دو اور مثال کر لیتے ہیں فار ایکزمپل ہم کنسیڈر کرنے لگیں ابھی let's say y square plus 2y اور minus کا 15 case وہی ہے کہ first trump plus middle trump اور minus last trump پھر وہی طریقہ کہ آپ اس minus 15 کو اٹھا کر اس کے ساتھ کر لیں multiply minus 15 کو y square کے ساتھ multiply کر لیا تو یہ minus 15 y square آ گیا ٹھیک جی اب پھر middle trump break کرنا ہے مجھے 2y تو اس کے 15 کے ہم factor نکالتے ہیں یہ 3 اور یہ 5 times اب 5 اور 3 کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک کو بڑا factor کرنا ہے اور ایک کو چھوٹا اور پلس کا بڑا کرنا ہے plus 5 y square اور minus کا 3y square sorry y اب ان دونوں کو آپس میں multiply کریں تو یہ چیز آ جائے گی اور آپس میں add کر لیں تو یہ 2y بھی بن جائے گا تو یہ base twice ہے 5y minus 3y minus 15 یہاں سے y کامن ہے y plus 5 یہاں سے minus 3 کامن ہے y plus 5 اور پھر آپ کے پاس y plus 5 اور y minus 3 آ جائے گا ایک اور مثال کرتے ہیں example and now we can discuss 4 for example m square اور پھر آپ کے پاس plus 28m اور minus کا آپ کے پاس let's say 72 ابھی آپ ایک چیز breaking the middle term پہ جانے سے پہلے ایک چیز آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اس سارے terms میں 4 کامن ہے تو سب سے پہلے آپ 4 کو کامن لے لیں تو یہاں پر m square plus کا 7m minus یہ 18 بن جائے گا آپ کے پاس ابھی آپ پھر اس اندر والے breaking the middle term سے deal کر سکتے ہیں کیا کریں گے minus 18 کو آپ multiply کریں گے m square سے تو یہ آپ کے پاس minus 18 m square آگیا 18 کے factors نکالیں 2 کا table لگا ہے 9 times اب یہی پر رکھ کے اگر دیکھیں minus کا چھوٹا اور plus کا بڑا value تو plus کا 9m اگر رکھیں اور minus کا 2m رکھیں تو یہاں پر یہ کام ہو جائے گا کیونکہ یہ plus کا 7m بیچ والا بھی آ جائے گا اور multiply کرتے ہیں 9 اور plus کا 9 اور minus کا 2 کو تو minus 18m square بھی بن جائے گا تو تو آپ اس کو کر سکتے ہیں m square plus 9m minus 2m minus 18 اور پھر آگے آپ یہاں سے m کامن لیں گے تو یہ m plus 9 یہاں سے minus 2 کامن رکھیں گے تو یہ بھی m plus 9 پھر last میں آپ کے پاس یہ آ جائے گا m plus 9 m minus 2 یہ اس طرح سے factor آپ کے بن جائیں گے one last question for example اب ہم consider کرنے لگے 5 let's say a square اور بیچ میں plus 18 a اور minus کا ہے let's say 8 یہ case 3 کے اندر آرہا ہے اور سب سے پہلا کام جو ہم کریں گے ہم ان دونوں کی product find کریں گے minus 8 اور minus 5 a square which is minus 40 a square اب 40 کے factor نکال لیں گے 2 یہ 20 times یہ ہم check کریں تو یہ 2 اور 20 اگر plus 20 a رکھیں اور minus 2 a رکھیں تو یہ plus 18 a بن جائے گا بیچ والا اور plus 20 a کے ساتھ minus 2 a multiply کریں تب بھی minus 40 a square آج جائے گا تو یہ چیز بھی مل جائے گی تو in other words we have broken pieces of broken pieces of this middle drum which is 20 a اور minus 2 a minus 8 یہاں سے بھی کچھ کامل آسکتا ہے یہاں سے بھی کچھ کامل آسکتا ہے in fact یہاں سے آپ 5 a کامل لے سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس a بچ جائے گا plus 4 یہاں سے minus 2 کامل لے سکتے a plus 4 آجائے گا یہ جب دونوں bracket same آجائے تو آپ صحیح جا رہے ہیں that's it we are done ابھی ہم next video کے اندر final case 4 پر discussion کریں